بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم میں ہوں نن اور میں ہوں بھابی نن بھابی تو آج ہمارے کچن میں بنے ہیں کرسپی سٹائل فرائٹ ونگز بہت ہی مزیگے بنتے ہیں بہت کرسپی بنتے ہیں انشاءاللہ پسند آئے گا توڑ کے دکھائیے توڑ کے بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کتنے مزے کا لگ رہا ہے اوپر سے کرسپی اور اندر سے جوسی ہوئے ہوئے انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا چلے آئے گا سب سے بہلے ہم لیں گے ایک کلو ہم نے بینکس لیا ہے دیکھیں اچھے سا واش کر کے ساپ سترہ کر لیں گے اس میں ہم آدھا کپ ہم اس میں دھائی آٹ کریں گے جو کہ ہم چمچوں سے ڈالیں گے بلکل اور دھائی گاڑی لیجئے گا پتلی نہیں لیجئے گا اور یہ ہم نے ایک چمچ ہم نے کھانے کھانے کے باربیکیو ساس ڈالا ہے جو کہ بہت ہی اپشنال ہے جی اچھے فلیور دیتا ہے اس لئے ہم نے ڈالا ہے ہم جو ہے وائٹ پیپر ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ اور اس میں ہم ایڈ کریں گے آدھا پاورڈر ہم ڈالیں گے چائے کا آدھا چمچ اور ڈککن کھل رہا ہے ابھی لسن کا لسن بھی ہم آدھا چمچ ڈالیں گے چائے کا ہم نے گرہ مسالہ لیا ہے اور اب ہم ڈالیں گے کھانے کا ایک چمچ ہم نے لیا ہے لائر میرچ کا پاورڈر اچھے سے بھر کے لیا ہے کیونکہ ٹیس ہمیں زیادہ ہے ہم لوگ کو پسند ہے سپائسی تو اس لئے اور نمک یہ ہے ہم نے چائے کا آدھا چمچ ہم نے ہز بے ضرورت ڈالا ہے آپ کو جتنا پسند ہو میرچ اور نمک آپ اس کے حساب سے کر لیے گا اور اس کو ہم اچھے سے ملا لیا ہے دو گھنٹے کے لئے ہم اس کو رکھ دیں گے اور دو گھنٹے بعد ہم اٹھا لیں گے دیکھیں بلککو سیٹ ہو چکے دو گھنٹے بعد اور یہ ہم نے دو کپ ہم نے میدہ لیا ہے اور اس میں ہم جو ہم لائر میچ کا پاورڈر دالیں گے ہاپ چمچ آدھا کھانے کا نمک ہز بے ضرورت ڈالیں گے اور مکس ہرپس ڈالیں گے ہز بے ضرورت ڈالیں گے ٹھیک ہے ہم اچھی سے مکس کر لیں گے مکس مکس اور اس میں ہم نے ونگس ڈالیں گے اچھے سے میدہ لگائیں گے اچھا سارا کام یہ ہی ہے یہ ہی کرے گا میدہ کرے گا جو کرسپی پناہ دکھائے گا وہ میدہ دکھائے گا اچھے سے کوٹ کرنا ہے اس کو اچھے کوٹنگ کرنا ہے اس کو اور جب تک فلور پر گرے نہیں تب تک مزا نہیں آئے گا فلور پر گرانا ہے آپ نے ایسے کام کریں اور گرے نہیں یہ ہم نے لیا ٹھنڈا پانی اور اس میں ہم نے اس کو ڈبو دیا پچھے سے ڈبو دیا پچھے کے چیخیں نکل رہی ہوں تاکہ آپ کے دونوں ہاتھ گیلے اور گندے نہ ہو ورنہ میدہ ضائع ہوتا ہے اب ہم نے اس نے میدہ میں دال دیا ہے اسی طرح مکے کر کے جو مسالہ ملا ہوا تھا مسالے کے بعد ہم نے میدے میں اٹ کیا ہے اور میدے کے چھے کوٹنگ کر پھر پانی میں اٹ کیا ہے اور پانی کے اندر مکس ہرپس تہر رہی ہیں تھوڑی تھوڑی سی تو کوئی نہیں کوئی نہیں اب ہم اس کو اس میں اس طرح ڈال کے اور اچھے سے اس کی کوٹنگ کر دیں گے اور بہت اچھے سے ہم اس کی کوٹنگ کرنی ہے آپ اس کی رگڑائی کر دیں گے اچھے سے مالش کرنی ہے دبا دبا کے یہ دیکھیں آپ سارا درد نکل جائے جو مرگیاں اتنا بھاگی ہیں سارا درد نکل جائے اور اس طرح ہم جھاڑیں گے تاکہ جو بھی ایکسٹرا میدہ ہے وہ نکل جائے اور اس میں بنائی ہوئی پلیٹ میں رکھ دیں گے ہمیں جتنے تلنی ہیں ہم اتنا تلیں گے تو یہ دیکھیں تیل ہمارا گرم ہو چکا تھا تو ہم نے اس کو اٹ کر لیا ہے اور ہم اس میں پہلے ہی تل چکے تھے ہم سے سبڑ نہیں ہو رہا تھا ہم کھا چکے تھے تو اب ہم اس کو اس طرح فرائے کر لیں گے بڑے اچھی سی کرسپی کر لیں گے بلکل ریکسٹرون سٹائل اور اس کو پھر آپ کیچپ کے ساتھ کھائیے گا بلکہ چل رہا ہے کیا ریسٹرین بھابی گھرمی بندہ جب بنا سکتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اچھی ریسٹی بھی کہ ایزی لی آپ گھرمی بنا کے جس ٹائم چائے بنا کے کھا سکتے ہیں ابھی تو ہم اس کا کلوز اپ لیں گے ہم آپ کو کلوز اپ لے کر دکھاتے ہیں قریب سے کہ یہ کیسا لگ رہا ہے یہ جتنا دکھنے میں لگ رہا ہے نہ اتنا کھانے میں بہت مزدگا لگاتے جی بہت ٹیسٹی بنتا ہے اس کو آپ بنایئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا پسند آتا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے پسند آتا ہے تو ہماری چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھیں ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ پس